کہ تحریک انصاف آج اسلام آباد میں جلسہ نہیں کر سکے گی اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کے آج کے جلسے کا این او سی منسوخ کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر نے موقف اختیار کیا کہ یہ فیصلہ محرم الحرام کی آمد اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کرنے کے خلاف پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا سامات فوری کرنے کے صدا کر دی دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی سیمی اجلاس بھی جاری ہے اجلاس میں ترنول جلسے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا اب بتاتو چلیں کہ تحریک انصاف آج اسلام آباد میں جلسہ نہیں کر سکے گی اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کے آج کے جلسے کا این او سی منسوخ کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر نے موقف اپنایا کہ فیصلہ محرم الحرام کی آمد اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے آپ بتاتو چلیں کہ تحریک انصاف کی جو جماعت ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے این او سی سے متعلق ٹویٹ کے گیا جس کے بدولت ہمیں معلوم ہوا کہ آج جلسے کی اجازت کا جو حکم نام ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے اور اسی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی جاری ہے کیونکہ عدالت کی جانب سے حکم دینے کی صدا کی گئی تھی اور جس کے بعد ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے یہ فیصلہ منسوخ کر دیا گیا اور آج جلسہ نہیں ہوگا یہ واضح کر دیا گیا ہے جلسہ اب آشورہ کے بعد ہوگا بیرسٹر گوھر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا اس وقت ایک ہنگامی پریس کانفرنس جاری آپ کو سنواتے ہیں ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں ازر مشوانی کے دو پروفیسر بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اٹھانے کے لیے ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے نہیں مانتے یہ نظام ہم لوگ ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں ہم ایک ہیں ہمارا مقصد کیا ہے آئین اور قانون کی بالدستی یہ ہمارا اور یہ ہم لوگ اچیف کریں گے کریں گے لاؤفل طریقے سے کریں گے اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے ہی ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس اسفق جاری ہے جلسہ بقاعدہ منصور کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ دس تاریخ یعنی آشورہ کے بعد یہ جلسہ رکھا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے